اسلام علیکم ویورز میں ہوں مہ سلطان آج میرے کچین میں بن رہی ہے بہت ہی مزیدار سی ریسٹرنٹ سٹائل چنے کی دال یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی زبردست لگ رہی ہے یہ یہ اسی طرح ڈھیلی ڈھیلی ہوتی ہے تاکہ نان کے ساتھ چپاتی کے ساتھ روٹی کے ساتھ کھائیں تو تھوڑا سا مسالہ بھی ہو اور بہت مزیگی لگتی ہے چنے کی دال میں نے ڈیش آؤٹ کر دی ہے اوپر سے میں نے اس کو گارنش کر دیا یہ ہرے دھنیے کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھنے میں ہی کتنے مزیگی لگ رہی ہے تو یہ بہت ہی مزیدار سی ریسٹرنٹ سٹائل چنے کی دال بنانے کے لیے جو ہمیں چیزیں چاہیے ہیں اور اسے میں نے کس طرح سے بنائے تو چلیں پھر میں آپ کو بتاتی ہوں تو چلیں اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ رمان رہی کوارٹر کپ آئل ڈالوں گی پینڈ میں ایک عدد میں نے میڈیم تھاز کی پیاس دی اس کو میں نے چوب کر لیا پیاس ہماری لائٹ گولڈن ہو گئی ہے اب اس میں شامل کروں گی میں 1.5 ٹیبل اسپون لسسن ادھرک کا پیسٹ فرائی کریں گے اس کو لسسن ادھرک کا پیسٹ دال کے ایک منٹ میں نے اس کو فرائی کر لیا ہے دو میڈیم سائز کی ٹیماتری لیا اس کو میں نے بلینڈ کر لیا یہ ڈالوں گی مکس کر دیں گے اس کو اب اس میں مسالے شامل کروں گی 1.5 ٹی سپون نمک 1.5 ٹی سپون کٹی لائل میڈج 1.4 ٹی سپون حلوی یہ جائیں گے اس میں نمک میرا چاپ اپنے گھر کے حساب سے ڈالی گے جتنی آپ کے ہیں کھائی جاتے ہیں مکس کر دیں گے اس کو پانچ منٹ کے لیے لو میڈیم آج پر میں اس کو کور کر کے رکھیں تاکہ ٹیماتروں کا کچھپن ختم ہو جا اس کے بعد پھر میں آگے کا براست آپ کو دکھا دیں ٹیماتروں مسالے شامل کرنے کے بعد کور کر کے رکھ دیا تھا میں نے لو میڈیم آج پر پانچ منٹ کے لیے اب میں چیک کر دیں اس کو یہ دیکھیں کتنا اچھے سا مسالہ ہو جاتا ہے اب اس کی بھنائی کریں کہ بھنائی خوب اچھی کرنی ہے اس سے ٹیسٹ نکل کے آتا ہے لو میڈیم آج پر تین سے چائے منٹ میں نے اس مسالے کی بھنائی کر لیا آپ دیکھ سکتیں کتنا اچھا سا مسالہ بن گیا خوب پھٹا پھٹا ہو گیا اوائل وغیرہ خوب نکل کے آگیا ہے اس کا اب اس میں شامل کروں گی میں ڈال ایک کپ میں نے چنے کی ڈال لی تھی اس کو اچھی طرح سے صاف کر کے اچھی طرح واش کر کے ایک گھنٹے کے لیے بھگو دیا تھا اس کے بعد میں نے اس کو بوائل کر لیا ڈال کو میں نے اتنا بوائل کر لیا ہے کہ یہ کھڑی کھڑی بھی نظر آ رہی ہو گلی بھی ہے نائنٹی پرسنٹ میں نے اس کو کوک کیا ٹین پرسنٹ یہ مسالے کے ساتھ پکھی گیا یہ ڈالیں گے اس میں mix کر دیں گے اس کو quarter cup پانی ڈالوں گے اس میں mix کر دیں گے اس کو دس منٹ کے لیے لو میڈیوم آج پر میں اس کو cover کر کے رکھتے ہیں اس کے بعد میں میں آگیا کا process آپ کو دکھاتے ہیں ڈال کو میں نے دس منٹ کے لیے ہلکی آج پر رکھا تھا cover کر کے اب میں check کرتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی زبردست لگ رہی ہے یہ یہ اسی طرح ڈھیلی ڈھیلی ہوتی ہے تاکہ نان کے ساتھ چپاتی کے ساتھ روٹی کے ساتھ کھائیں جو تھوڑا سا مسالہ بھی ہو اور بہت مزیگی لگتی ہے quarter teaspoon گرم مسالہ پارٹر شامل کروں گے اس میں quarter teaspoon بھونا کھٹا زیرہ ہے یہ ڈالوں گے بڑا اچھا ٹیزٹ آتا ہے اس سے تین ہری مرچے ہیں چھوٹی والی یہ ڈالوں گے mix کر دیں گے اس کو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی زبردست لگ رہی ہے دیکھنے میں ہی اتنے مزیگی لگ رہی ہے اور گرم گرم روٹی کے ساتھ چپاتی کے ساتھ نان کے ساتھ کھائیں گے تو بس مزہ آ جائے گا بہت ہی ٹیزٹی بنتی ہے تھوڑا تھوڑا سا دال کو میں اس طرح سے میش بھی کر دیتی ہیں اس طرح سے لیس آ جاتا ہے اس میں تھوڑا چاہ پانچ منٹ کے لیے ہلکی آنچوں میں پھر سے کور کر کے رکھتی ہوں اس کے بعد ڈیش آؤٹ کر کے میں آپ کو دکھاتا ہوں ریسٹورنٹ سٹائل چنے کی دال تیار ہو گئی ہے اب میں اس کو ڈیش آؤٹ کرتی ہوں یہ آپ دیکھ سکنے کتنی زبردست لگ رہی ہے یہ جی تو یہ تھی ہماری بہت ہی مزیدار سی ریسٹورنٹ سٹائل چنے کی دال بہت آسان طریقے سے میں نے اس کو بنایا اور بہت ہی تیسٹی بنی ہے یہ آپ اس کی فائنل لکھ دیکھ سکتی کتنی زبردست لگ رہی ہے آپ لوگ بھی یہ بہت ہی مزیدار سی ریسٹورنٹ سٹائل چنے کی دال بنا کر ضرور ٹرائے کریں انشاءاللہ سب کھر والے پہنچ آپ سے کھائیں گے اگر آپ نے اب تک میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس سے سبسکرائب کر لیں برابر میں جو یہ بیل کا آئیکن اس کو ضرور پریس کتے گا اس سے ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو ملے گا ویڈیو کو فیملے اور فرینڈز میں شیئر کرنا مطبولیے گا ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ پہ مطبولیے گا